ہمارے سماج میں اس وقت جو گٹ اپ کے فتنہ چلا ہے یہ بہت ہی خطرناک میرے بھائیوں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہمارا معاشرہ اور سماج یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا ہے اور جو ہے لمبا جبا قبا اور شیروانی پہنے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ صاحب جنت کے ٹھیکے دار ہیں اور اگر کوئی دوسرا سمجھے تو اس میں اتنی زیادہ بری بات نہیں ہے قباہت کی بات نہیں لیکن وہ شخص خود اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکے دار سمجھنے لگتا ہے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی ہے کرتہ پایدامہ پہن لیا ہے اور پگڑی بھی ماشاءاللہ باندھ لی ہے تو اب ہم کچھ بھی کریں ہمارا ہر عمل گویا کی اسلام کے مطابق ہے اور ہم اسلام کے ٹھیکے دار بن چکے ہیں اسے کوئی حاجی صاحب بن گئے کوئی نمازی صاحب بن گئے ہیں تو اب ان کو سرٹیفیکٹ مل گیا ہے بیمانی کرنے کا ان کو سرٹیفیکٹ مل گیا ہے گناہ کرنے کا اور وہ حاجی صاحب خود اپنے آپ میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس لائسنس اور ویزا ہے جنت میں جانے کا تو یہ اس طرح سے جو ہمارے سماج میں خطرناک چیز ہے حالانکہ اسلام اور قرآن ان چیزوں کے بالکل مخالف اللہ تبارک و تعالی نے صاحب بیان کر دیا ہے کہ جنت کا مستحق اور اللہ تبارک و تعالی کی پیار اور اس کی محبت کا مستحق وہ شخص ہے جس کے دل میں تقوی ہوگا تو اگرچہ تقوی نہ ہو حاجی صاحب کے دل میں اور نمازی صاحب کے دل میں اور داڑی ٹوپی والے جو صاحب ہیں ان کے دل میں اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکے دار ہیں اور دوسرا اگر مسلمان بھائی ہے وہ پینٹ شرٹ میں ہے یا اس کے چہرے پر داڑی بھی نہیں ہے تو ہم اس کو اتنا گئر گزرا سمجھتے ہیں اور اتنی زیادہ بری نظر سے دیکھتے ہیں گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کافر و مرتد ہے اور فاسق و فاجر ہے چاہے جتنا ہی زیادہ اس کے دل میں تقویٰ کیوں نہ ہو تو یہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں اور سماج میں خرابی پیدا ہو گئی ہے اس خرابی سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے ایسے ہی لباس کا مسئلہ ہے لباس کے سلسلے میں کوئی بہت زیادہ سفید پہنے ہیں اور شاف و سفاب پہنے ہیں تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ متقی ہیں یہ صاحب اور اگر دوسرا کوئی کلرفل لباس پہنے ہوئے ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے یا یہ شخص نیکوکار نہیں ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ان لباس کے اندر کلرز کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے یہ انصاف کی بات ہے کہ کون کیسے کلر کا لباس پہنے یا کون کیسا لباس پہنے اس کا دین اسلام سے بہت زیادہ کوئی خاص تعلق نہیں ہے پسند نا پسند ایک الگ مسئلہ ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کسی کو پسند ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں کسی کو نا پسند ہوتی ہیں اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ لباس کے اندر جو کلر ہوتے ہیں تو کلر پر دین اسلام پورا کا پورا منحصر کرتا ہے تو کیا اسلام اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کو کلر میں سمیٹ کر کے رکھ دیں یا دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کو لباس میں سمیٹ کر کے رکھ دیں ہرگز ہرگز نہیں اسلام تو اچھے اخلاق کا مطالبہ آپ سے کرتا ہے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کا کریکٹر اسلامی ہونا چاہیے تو اس کو جو یہ فتنہ آج کل ہمارے سماد میں اور معاشرے میں فائل گیا ہے کہ کس کا کیسا گٹ اپ اور گٹ اپ دیکھ کر کہ ہم کسی کے متقی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور کسی کو متقی سمجھتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے تو پسند نہ پسند ہر کسی کی الگ ہو سکتی ہے کسی کو کوئی چیز پسند ہے یہ تو زوق اور شوق اوپر انسان کے نربر کرتا ہے کہ کس کا کیسا زوق ہے اور کیسا شوق ہے مثلا بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آئی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سالن کے اندر قدو تلاش کرتے دیکھا تب سے میں قدو سے محبت کرنے لگا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ اگر کوئی قدو نہیں کھاتا ہے تو اسلام سے اس کی کوئی حصے داری نہیں ہے یا کوئی قدو نہیں پسند کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماذا اللہ گستاققی کبھی ہرگز ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زوق اور آپ کا شوق ایسا تھا کہ آپ کو قدو پسند اب اگر کوئی قدو نہیں کھاتا ہے تو یہ فیصلہ اس کے بارے میں نہیں کیا جائے گا کہ یہ قدو نہیں کھاتا ہے لہذا یہ متقی نہیں ہے ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دشت کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا اللہ کے نبی اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے تو اب اس کا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کو بکری کے دشت کا گوشت پسند نہ ہو تو اب وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں یا وہ متقی نہیں ہے تو یہ اسی لئے ہم نے کہا کہ یہ گیٹ اپ کا فتنہ ہمارے سماج میں بہت ہی خطرناک طریقے پر پیدا ہو گیا ہے لباس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب لباس دھاری دار کپڑا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو پسند لباس تھا آج ہم لباسی کے ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح کا لباس پہننا چاہیے اور کس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے اور لباس کا کلر کیسا ہو تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے بات گڑ لی ہے کہ اسلامی کلر ہے گرین ہرا کلر اسلامی کلر ہے تو آج ہم حدیثیں نقل کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر کلر کے لباس پہنے ہوئے تو وہی بتایا ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے دھاری دار کپڑا پسند ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دھاری دار کپڑا سفید ہوگا تو اس پر جو ہے کالی دھاریاں پڑی ہوں گے ایسا تو ہی نہیں کہ سفید پر سفید دھاریاں پڑی ہوں وہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے تو ایک یہ حدیث ہوئے ابن ماجہ میں آئی ہے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو سفید لباس محبوب ہے سفید لباس پہنو یہ امدہ ہے پاک ہے اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس پہنایا کرو تو ایسی حدیثیں ہیں جس سے فضیلت پتا چلتی ہے سفید لباس کی لیکن دین اسلام سفید لباس میں منحصر نہیں ہے کہ کوئی دوسرے رنگ کا اگر لباس پہن لے تو پتا چلا آپ اس کو ناجائز ہونے کا فتوہ دینے لیں ہرگز ہرگز ایسا نہیں سفید لباس اللہ تعالی کو پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے آپ نے وہ پسند فرمایا اور حکم بھی دیا کہ سفید لباس پہنو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیونکہ سفید کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ہلکی سی بھی گندگی اگر لگ جائے اور یہ متفق علی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتہور الشطر العیمان آدھا ایمان تو پاکی ہے تو اسلام میں پاتبازی کو پسند کیا گیا ہے اسلام میں صفائی سترائی کو پسند کیا گیا ہے اس بنا پر یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس پہنو اب اگر کوئی سفید لباس نہ پہنے تو اس پر ناجائز ہونے کا فتوہ نہیں دیا جائے گا اسی طرح سے اگر کوئی مردوں کو سفید کفن میں نادفن کرے تو کیا اس کا کفن نہیں مانا جائے گا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے لیکن سفید لباس کو ایک اہمیت اس بنا پر حاصل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس اس لیے پسند تھا کیونکہ اس میں گندگی ظاہر ہو جاتی ہے جب گندگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز کی جو ڈریس ہوتی ہے وہ بھی سفید ہوتی ہے کیوں کیونکہ ڈاکٹرز کا بھی جو کام ہے وہ سب سے زیادہ صفائی کا متقاضی ہے سب سے زیادہ صفائی کا تقاضی کرتا ہے کہ اگر گندگی لگی ہوگی تو کٹادو اور جراسیم ہوں گے اور وہ جو ہے مریض کی باڈی میں انٹر کریں گے جس سے اس کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا تو سفید لباس اسلام میں پاکی اور پاکبازی کی وجہ سے پسند کیا گیا ہے تو سفید لباس پہننا چاہیے لیکن دوسرے لباس کی بھی اجازت بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے حضرت برا بن عازیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ کپڑوں میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا یعنی اللہ کے نبی سرخ کپڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کپڑوں میں اس ڈریس میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت کبھی بھی نہیں دیکھا ابودعود کی ایک روایت ہے رفاع بن یتربی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سبز چادروں میں یعنی دو ہری چادروں میں ایک آپ نے تہبند کے لیے استعمال کر رکھی تھی اور دوسری آپ نے اوڑ رکھی تھی تو ہرے لباس کی بھی اجازت مل گئی کہ ہرہ لباس بھی آپ پہنے ہوئے تھے اچھا ہرے لباس کی فضیلت اس طور پر بھی پتا چلتی ہے کہ قرآن میں ہے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت ریشم کے سبز لباس پہنے ہوئے ہوں گے تو اہل جنت اور پتا بھی جلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سرسبز و شادہ بھی زیادہ پسند ہے آپ نے دیکھا ہوگا زمین پر بھی گرینری بہت زیادہ ہے ہریالی بہت زیادہ ہے جنت میں بھی ہریالی خوب ہوگی اہل جنت کے لباس ہی ویسے ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لباس زیبتاً فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لباس پہنا ہے جیسا کہ ابو دعوت کی روایت ہے اہل جنت کا بھی یہ لباس ہوگا مسلم کے ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جببہ اور ایک شیروانی تیالیسی تھی یعنی پرشین امپائر کا جو جوڑا ہوتا تھا اس زمانے میں تو تیالیسی بول دیا گیا تو اس سے ساپ پتہ دل گیا کہ وہ کالی ہی تھی کیونکہ پرشین امپائر کی جو تیالیسی اور جوڑا ہوتا تھا اس زمانے میں وہ بلیک ہی ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما بیان فرماتی ہیں کہ حضرت آئیشہ کے پاس تھی یہ شیروانی اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی کو یہ بہت زیادہ پسند تھی آپ اسے زیبتن فرمایا کرتے تھے اور ان کی وفات کے بعد پھر میرے پاس آگئی اور پھر میرے پاس آج بھی یہ موجود ہے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کا یہ کپڑا پانی میں ڈوبو کر کے لوگوں کو پلا دیا جاتا ہے تو یہ برکت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اور آپ کے جسم اطحر سے جو چیز ٹچ ہوئی ظاہر سے بعد حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے تو یہ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کالے کلر کا کپڑا پہننا بھی منقول ہے اور یہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس چادر پر نقش و نگار بھی تھا حضرت صحیح مسلم کی ایک اور حدیث امی آئیشہ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کالے رنگ کی منقش چادر اڑھے ہوئے تھے جس پر اونٹ کے کجاوے کی شکل میں تصویریں بنی ہوئی تھی اور پھر حضرت حسن آئے تو اللہ کے نبی نے اس کالے رنگ کی چادر میں ان کو ڈھاپا پھر حضرت حسین آئے ان کو ڈھاپا اور پھر حضرت علی آئے ان کو بھی ڈھاپا پھر حضرت فاطمہ ہی ان کو بھی ڈھاپا اور پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت علاوت فرمائی کہ اے اہلِ بیت اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ وہ تم سے گندگی کو اور بری باتوں کو دور کر دیں تو اس حدیث میں اہلِ بیت کا بھی مقام بیان فرمایا گیا ہے اور اس حدیث میں یہ بھی پتا جلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی جو چادر اوڑے ہوئے تھے زیبتن کی ہوئے تھے وہ کالے کلم کی تھی صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کالے رنگ کی پگڑی تھی تو یہ جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں سے ہمیں ساپ پتا چلتا ہے کہ لباس کوئی بھی ہو ناجائز اور حرام نہیں ہے ہاں ایک چیز ہم نے بیچ میں اسکپ کی تھی وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ علماء احناف کے نزدیک سرخ رنگ کا لباس یہ مکروح حرام نہیں ہے مکروح ہے وہ منع کرتے ہیں کہ سرخ رنگ کا لباس اس حدیث کی وجہ سے تو بہرحال یہ حدیثیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں ان حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے تقریباً ہر کلر کے کپڑے پہنے ہیں ہاں البتہ سفید کپڑے کو آپ نے اہمیت دی ہے اسے پسند فرمایا ہے اور اس کی وجہ ہم نے بیان کر دی تو آپ کوئی یہ نہ کہے کہ صحابیہ ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں یا ان کا ایسا گیٹ اپ ہے یا یہ اس حلیے میں ہیں رہٰذا یہ متقی ہیں اور یہ متقی نہیں ہیں صاف یادر کیے کہ اسلام کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں منحصر مت کرئے بلکہ اصل اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی امت کے سامنے بیان کر کے گئے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں آپ کے کردار اچھا ہو آپ دوسروں کی بیمانی نہ کریں دوسروں کا حق نہ ماریں دوسروں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا ذمہ اپنے سر اٹھائیں یہ اصل اسلامین چیزوں کو ہم پراموش کر چکے ہیں لیکن حاضی صاحب بن گئے تو اپنے آپ کو تررمخہ سمجھنے لگے نمازی صاحب بن گئے تو تررمخہ سمجھنے لگے داڑی رکھ لی تو تررمخہ ہماری نظر میں جتنے ہیں سب بونے ہیں گویا کہ کسی کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں ایک حدیث سننے ابی داود میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے قیامت کے دن زلت کا لباس پہنائے گی اور اسی میں آگ بھڑ گئے گی یعنی جان بوجھ کر بہت سے لوگ آج کل اس دنیا میں ہیں جو شہرت کا لباس میں یاد رکھئے کلر اور لباس کی کوئی تائین ہی نہیں آپ کیسا ہی لباس پہنے ہوئے ہوں لیکن اگر اس کے ذریعے سے آپ شہرت تکبر اور گھمند جتلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ لباس حرام ہو جائے گا تو حدیثے میں پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو کلرس میں اور ڈریسز میں قید کر کے رکھ دیا ہے وہ اسلام کے ساتھ بڑا بھدہ مزاق کر رہے ہیں اور اسلام کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں بلکہ اصل یہ چیز ہے جو اللہ کے نبی نے ابو داود کی اس روایت میں بیان فرمایا ہے کہ اگر شہرت کی وجہ سے تکبر اور عناد کی وجہ سے کوئی لباس پہنتا ہے تو اس لباس کی جگہ اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن اسے زلت کا لباس پہتا ہے اور حدیث سنیے جو ترمیزی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس قدرت ہو یعنی قدرت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص سادہ لباس پہنتا ہے سادگی اختیار کرتا ہے اللہ کے لئے صرف اللہ کے لئے وہ توازو پسند لباس اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن پوری دنیا کی مخلوق کے سامنے جنت کا بہترین لباس پہنائے تو اب آپ ان لاشٹ کی دو حدیثوں سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیسا لباس ممنوع ہے اور کیسا نہیں پتا چلا کلر اور ڈریس کی کوئی قید و بند نہیں جو اصل قید و بند ہے جو ہم نے پہلے بتایا کہ اصل اسلام یہ ہے کہ آپ اچھا کیریکٹر لوگوں کے سامنے پیش کریں آپ اس کو کلر میں اور ڈریسز میں قید کر کے نہ رکھیں تو اگر آپ توازوں کے ساتھ انکساری کے ساتھ اور اللہ تبارک وطالعہ کی رضا مندی کے لیے کوئی بھی لباس آپ پہنے لیکن آپ اس میں تکبر اور عناد نہیں اختیار کرتے ہیں تو لباس آپ کا ممدوح ہے وہ لباس آپ کا پسندیدہ مانا جائے گا تو مذہب اسلام نے سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہر آن ہر لمحے اور سادگی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کچھ ایسا نہ پہنے کہ آپ کے اندر تکبر اور گھمند پیدا ہو جائے لہٰذا آپ سادگی اختیار کریں گندگی اختیار کرنے کی حرگی جائز نہیں اور اسی لیے سفید لباس کو پسند کیا گیا باقی کوئی اور لوجک نہیں ہے اس کے پیچھے آپ یہ سمجھنے لگیں کہ کالا حرام ہے اور ہرا حرام ہے اور سفید جائز ہے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ پاکیزگی کی وجہ سے ایسا کہ ہم نے بتایا کہ اسلام میں سادگی پسند ہے اور پاکیزگی پسند ہے گندگی پسند نہیں ہے اس لیے سفید لباس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کوشش بھی یہی کرنی چاہیے انسان کو کہ سفید لباس پہنے اور سفید لباس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو بھی سفید بنائے پاک بنائے ساپ بنائے تو یہ بہتر صورت ہے یہ لباس کے مطالق اور گٹ اپ کے مطالق اس باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی موسیقی